سبسکرمی نامے کے سوال سبسکرمی نامے کے سوال پہلا ہے اشتہار نویسی دوسرا خبر نگاری اور تیسرا کہانی نویسی اشتہار نویسی کی تین خسمیں ہیں پہلا ہے چیزوں سے مطالق اشتہار دوسرا فرد سے مطالق اشتہار اور تیسرا مخام سے مطالق اشتہار اب چیزوں سے مطالق اشتہار کیا ہوتا ہے اشیاء کی خلید و فروخت کے مطالق اقبار ٹیلی ویزن پر دکھائے جاتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں شیمپو، سابون، کپڑے، کتابے وغیرہ یہ اس قسم کے اشتہار بنانے ہوتے ہیں دوسرا فرد سے مطالق اشتہار فرد سے مطالق اشتہارات کا مقصد کسی کام یا کسی عہدے پر تخروری کے اہل افراد کی تلاش کرنا جیسے گھرے لو ملازم چوکی دار سیلسمن، ٹیوٹر منیجر وغیرہ تیسرا ہے مقام سے مطالق اشتہارات مقام سے مطالق اشتہارات جگہ، مکان، فلیٹ دکان اور ہوتل، کوچنگ کورس وغیرہ کے مطالق معلومات درکار ہوتی ہے اور پراہم کی جاتی ہے اب یہاں دیکھئے ایک اشتہار ہم بنانے جا رہے ہیں زیل میں دیئے گئے نکات کی مدد سے اخبار کے لئے اشتہار تیار کیجئے اس کے اہم نکات ہے انوان کیا ہے ایک مہینے میں انگریزی بولیے داخلہ جاری ہے محدود نشستے، کلاس کی ابتداد 26 مارچ، بمخواہ مولانا آزاد کیمپس وقت شام 6 تا 7 وجہ فیس ایک ہزار روپے اشتہار کی کٹنگ لانے پر سو روپے کی ریایت طلبہ کیلئے خصوصی ریایت رابطہ کرے خان سر اب دیکھئے اس یہاں پر جو اشتہار بنایا گیا ہے اس میں کچھ ضروری رد و بدل کیا گیا ہے اسے مختلف رنگوں سے اس قسم سے بنایا گیا ہے کہ آپ کو اخبار میں بنائے جانے والے اشتہار کا نظر آیا ہے نظر آیا جا سکے جیسے کہ خوش خبر اور پہلے عنوان دیا گیا ہے ایک مہینے میں انگریزی سیکھئے انگریزی بولیے داخلے جاری ہیں محدود نشستے اس کے بعد اشتہار کی کٹنگ لانے پر سو روپے کی ریایت اور طلبہ کے لئے خصوصی ریایت کلاس کی ابتداء 26 مارچ اور کلاس کا وقت شام 6 تا 7 بجے کلاس کا مخام مولانا آزاد کیمپس اور انگاباد رابطہ کرے خان سر ایک اور اشتہار ہے یہ جو نوی جماعت کی ایک کتاب ہے اس میں سے لیا گیا یہ اشتہار کا نمونہ ہے خومی کانسل براہ فاروغ اردو دہلی اور خدمت خلق آرگنائزیشن آف انڈیا سولاپور کے زہر احتمام پچیسوہ کتاب اردو کتاب میلا سولاپور اس کا مخام ناردھ پورٹ میدان پارک شوک سولاپور بتاریخ 18 جون تا پچیس جون 2014 صبح نو وجہ سے رات آنڈ بجے تک اب دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے ایسی طریقے سے آپ کو ایک اشتہار تیار کرنا چاہیے شاید آپ رنگ و روغن اتنا نہ کر سکے لیکن جو ہم نے اس سے پہلے اشتہار بنایا ہے ویسا ہی اہم نکات کے ساتھ آپ نے بنانا ہے اس کے شہر میں اب تک کا سب سے بڑا کتابی میلا تاریخی مذہبی عدبی اور تفریحی کتابیں عدب اطفال پر کتابوں کا بہترین زخیرہ ہر کتب فروش کی جانب سے خصوصی رہائیت اس کے بعد ہے ملک بھر کے معتبیر ناشرین اور کتب فروشوں کی شمولیت سواہ جمع جمع کم کلام ناویل افسانے اور دیگر اصناف عدب کا نادر خزانہ اردو زبان کے علاوہ دیگر زبان کی کتابی بھی دستیاب عدبی اور سخافتی سرگرمی اس کتاب میلے کی اہم خصوصیت رابطہ کرنے کے لئے یہاں پر علیف سین جیم دیا گیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ